اسلام علیکم ڈیئر کینٹر انیورسٹی اپلوچستان کی طرف سے ایڈمیشن اوپن ہو چکے ہیں بی ایس ایڈمیشن فال دوزر بائیس آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس سے پہلے پی ایس ایڈمیشن اوپن ہو چکے تھے اور ان کی ڈیڈ لائن 29 چولائی تھی پہلے 27 چولائی تھی دو دن کی ایکسٹینشن انہوں نے دے دی تھی ٹھیک ہے دو چار دن کی انہوں نے ایکسٹینشن دی تھی لیکن بی ایس ایڈمیشن ابھی تک اوپن ہے اور ابھی اوپن ہوئے ہیں تو آپ سب جس جس کنڈیڈیٹ نے اپلائی کرنا ہے جس جس سٹوڈنٹ نے آگے ایڈمیشن لینا ہے بیسٹ اپلوچون تی آئی ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ میرے چینل کو سبکرائب کریں اور مزید معلومات کیلئے آپ میرے ساتھ جڑی رہیے آپ میری ویڈیو فل واج کریں تاکہ آپ سب دپارٹمنٹ سب چیزوں کے بارے میں پتہ چال سکے ایڈمیشن کی لاسٹ ہے میں آپ کو گائیڈنس دوں گا اس ایڈوائیٹ آجمنٹ کے حالے سے اور میں آپ کو طریقہ کار بھی بتاؤں گا کس طرح آپ نے اپلائی کرنا ہے جو جو کینڈیڈیٹ ویلنگ ہوں گے جو اپلائی کرنا چاہتے ہیں جو ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں میں ان کو کمپلیٹ گائیڈنس دوں گا اس ویڈیو میں تو سب سے پہلے آپ میرے چینل کو سبکرائب کیجئے اور ویڈیو کو شیئر لازمی کیجئے اور کمپلیٹ ویڈیو دیکھئے تو آپ دیکھ سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے پاس یہ در مین کیمپس بھی منشن ہے اس کے بعد سب کیمپس بھی منشن ہے تو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں دیکھتے ہیں مین کیمپس کو تو مین کیمپس میں سب سے پہلے ہمارے پاس مارننگ پروگرام میں کیا ہے سیلف ہے اور ریگولر ہے سیلف ریگولر یعنی مارننگ اور ریویننگ کی کلاسز دونوں ہیں سب سے پہلے بیسک سائنس میں بیس فیزکس ہے بیس فیزکس میں آپ ایڈمیشن لے سکتے ہیں اس میں انیورسٹری ابلوچستان میں اس میں آپ کے پاس کیا ہوگا آئی سی ایس او یا ایف سی پری انجنئرنگ ہو تو آپ ایڈمیشن لے سکتے ہیں یعنی آپ نے ایف سی یا ایسی اس میں میٹس یا اور فیزکس لازمی پڑی ہو تو آپ بیس فیزکس کر سکتے ہیں اس کے بعد بیس کمیسٹری میں آپ نے ایف سی اے لیول کی ہو یعنی کمیسٹری کے ساتھ آپ نے ایف سی کی ہو اس کے بعد بیس سٹیٹسٹک میں آپ ایڈمیشن لے سکتے ہیں مارننگ ایوننگ میں اگر آپ نے کیا کیا ہو فیسی یا فیسی یا آئیسی ایس آئی کو منت یا سٹر کے ساتھ کیا اس کے بات بھی اس مسمیٹیکس میں آپ لے سکتے ہیں اگر آپ نے مسمیٹیکس میں انٹرمیڈیٹ کیا اٹھیک ہے اس کے بعد فکلٹی آف لائیس ہے لائیس سینسز ہیں تو اس کے بھی چار دوبارٹمیٹس ہیں اینس میں بائی aproxim Andrews میں ادمشن لے سکتے ہیں اگر آپ نے choir ofерх imper يومنسرت میں بائیو پڑی اہا کیمسٹری اور بائیو دونوں پڑھی ہو بیس بوٹنی میں آپ انمیشن لے سکتے ہیں اگر آپ نے ایف ایسی میں کمیسٹری پڑھی ہو اس کے بعد بی ایس میکرو بیالوجی میں لے سکتے ہیں اگر آپ نے ایف ایسی میں بائیو پڑھی ہو بی ایزولوجی میں بھی لے سکتے ہیں اگر آپ نے ایف ایسی میں بائیو پڑھی ہو اس کے بعد فکلٹی آف فرمیسی انہیلتھ سینسز ہے اس میں آپ پانچ سال بارہ فرمیسی دی فرمیسی کر سکتے ہیں کے بعد پری میڈیکل کے بعد اس کے بعد ڈی پی ٹی ٹھیک ہے نا اس میں آپ ھائی جیئر کا مطلب کر سکتے ہیں ڈگری اس میں اپنے ایف ایس میں بائیو پڑھی ہو اس کے بعد آپ آجوئے اینگلے ڈپارٹمنٹ کے فیکلٹی آف آرکھ انوارمنٹل سنسززز اس کے بعد بیس جیولوجی کر سکتے ہیں بیس جیولوجی کر سکتے ہیں آپ اگر فسی میری مینجرنگ پری میڈیکل یا اسی جو بھی پڑھاؤ ٹھیک ہے اس کے بعد بیس جیوگرافی ریجنل پلننگ میں آپ کر سکتے ہیں جگہ انٹرمیڈیٹ آپ نے کیا ہو اس کا بیس اسمالجی جیو فیزیکس سٹڈی آپ کر سکتے ہیں فسی پری انجنرینگ آپ نے کیا ہو ہیں तो इस कैसे अविजिनेश कारव meidel ती सकते हैं अगर आपने नारी攻 वाईलबन कारें और सोर्सेजाइई हो थीक तो आप कर सकते हैं लेज्ञे اگر آپ انہیں انٹرمیڈیٹ کیے تو ان میں بی اس کر سکتے ہیں فکلٹی آف سوشل سائنس ہے اس میں آپ کر سکتے ہیں بیس انتروپائلیزی کر سکتے ہیں بیس ڈیڈاسٹر منیجمنٹ کر سکتے ہیں 20 انٹرنیشن رلیشن بیس پاکستان سٹیڈی پولٹیکل سائنس بیس سوشل ورکس بیس سوشیولوجی سب میں کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس فیسی افی یا آئی سیس ہے اس کے بعد آپ کے پاس فکلٹی آف ایڈوکیشن ہے ایڈوکیشن کے ڈپارٹمنٹ میں آپ کے پاس بی ایٹ فوریئر والا ہے وہ کر سکتے ہیں اس کے بعد بی ایٹ فیفت سمسٹر میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں بی ایس ٹین جنڈر سٹڈی بی اس اسلامیک سٹڈی ٹھیک ہے بی اس میڈیا سینس بی اس فیلوسفی بی اس سیکالوجی بی اس فائن آرٹس ٹھیک ہے اس کے بعد بی اس فائن آرٹس کے لئے اپ کے پاس کیا ہو ایف سی نان میڈیکل ایف ریئیسی خون ممیڈیکل خون جو به بی اس ارکیالوجی کر سکتے ہیں بی اس ہیسٹری کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے پاس فکلٹی آف لیٹریچر لینگویج ہے اس میں آپ کیا کر سکتے ہیں بی اس بلوچی بی اس بی رہواشی بی اس انگلیش ریٹریچر بی اس پچھتوں بی اس اردو لیٹریچر ان سب میں آپ کر سکتے ہیں تو بہت ہی بیسٹ اپریچونٹی ہے تمام کنڈیڈیٹ کے لیے بیسٹ آفٹرنونٹ پروگرام یعنی کہ دو کے بعد جو آفٹرنونٹ کے بعد جو پروگرام ہے سیلف کے ان میں کیا کر سکتے ہیں فکلٹی آپ ایسکس ہیں بیسٹری آپ کر سکتے ہیں اس کے بعد منیجمنٹ سائنس میں بیس آئی ٹی میں بی بی ای بی اسکنومس کر سکتے ہیں اس کے بعد بیس انٹرنیشن پروگراما ہے اس کی بعد فیالٹی آپ لیتریچر لینگویجز انگلیش لیتریچر کر سکتے ہیں اس کے بعد اور آماینگ پروگرام میں اپ کے پاس ہیلچ پیننس پر ہوں گی انگلیشیں پروگرام بیس بirstyن ب وجی بی ایر وی بی اسکنویمکس بی بی اس سی ایس بی بیش آئیٹی بی ای بی 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 بھی خرسکتے ہیں بیج اس لبریکی سائنس بی صحیح بیس پاکستان سٹیڈی بیٹ فور جیئر والا بیٹ فیس سمسٹر میں ڈمیشن لے سکتی ہیں اور بیس ماسٹر ٹھیک ہے نا اس کے بعد یہ کیا کہتے ہیں سٹوڈن اویٹنگ ریزالٹ میں یہ حال سے پلائی جنہی اگر آپ کا فسٹیئر کے ریزالٹ آیا ہے تو آپ اس کے بیس پہ ہو سٹیپیٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کا سیکنڈیئر کے ریزالٹہ بھی نہیں آیا ٹھیک ہے اس کے بعد ان کے سب کیمپس میں ہم آ جاتے ہیں ان کے سب کیمپس کی دیٹیل دیکھ لیتے ہیں بھی سب کیمپس میں سب سے پہلے ہیں نمس gum کمپس ہے اس میں بی اٹھ فور جیئر والا ہے اس میں وگ کر سکتے ہیں بی بی اے بیس کمپیوٹر صحیح سégس اے بیس انفرمیشن ٹکنولوجی اور دیکھ اس کیمپس میں چار پروگرامی گی آپ کر سکتے ہیں اس کے بعد سب کیمپس پشین بہر سکتے ہیں بی اے سنگلش ہٹریجی سب کیمپس خراب میں کر سکتے ہیں بی 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 سی ایس اور بی س آئی ٹی سب کمپس کیلہ صحیف اللہ میں آپ بھی سوشیولوجی بی ایڈ فور یئر والا کر سکتے ہیں تو اپلائی آپ نے کیا کرتا ہے کرنا ہے کس طرح کے آپ نے اس کی ویب سائٹ پہ چلان جنریٹ کرنے ہیں دوہزار رپے فی پے کرنی ہے ٹھیک ہے نا افیشیل اکاؤنٹ ایچ بی ہلکیشن اینورسٹی کے اکاؤنٹ میں ایچ بی کی تصویر دینی ہے یا اس کا بارے میں حوالہ دینی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے بیس اگر سے پہلے پہلے آن لائن اپلائی کرنا ہے ٹھیک ہے نا ریلیونٹ ڈاکومنٹ کی دو دو پکچر دینی ہے اس کے بعد بی سی کٹیگری کوٹا والے بھی اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ان کا پرسپیکٹس اس پہ دیا ہو گیا ہے کہ یہ ہماری ویب سائٹ پہ آپ تو دھر بھی دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے نا پلائی کیسے کرنا ہے یہ سی ایم ایس یو او بی ایجو ٹھیک ہے ڈاٹ پی کے یہ ان کی ویب سائٹ ہے آپ اس پہ جا کے آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد کنڈیٹ ہولڈنگ ایف ایف ایسی کویلنٹ سٹوکیڈ یعنی کیا فسٹ یئر میں آپ نے سیکنڈ یئر کا آپ کردالٹ نہیں آیا تو آپ پلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد فرم ایسی ڈی ڈی پی ٹی فائیو جیر والا جو پروفیشنل دیکن اس کے لئے آپ کے پاس ایف ایسی میں کم از کم سکسٹی پرسنٹ ماہ رکھوں تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد ادھر آ جائیں آپ دمیشن کیا کہتے ہیں کہ میرٹ پہ ہو گئے پونٹ اس میں ٹھیک ہے نا کہ ہر سٹوڈ کم از کم فیفٹی سٹوڈنٹ ہوں گے ان ایوری کلاس ٹھیک ہے تب ہی وہ کلاس کانٹینیو کریں گے اس میں آپ کے پاس ڈاکومیٹ ریکوئر ہیں فور لا تیسٹ فورٹو گراف ریکوئر ہیں کیا کہ مگرانے دو فورٹو کاپیز آپitude آپ نے دو فورٹو کاپیز کرنی وقت ہم آپ نے آن لائن ویب سائٹ پر بھی دینی ہے اس کے بعد کریٹریے کیا ہوا گا اس کے بعد ان کا کریٹریے لکھا ہوا ہے ایڈمیشن شدول پارٹل اوپن فاس امیشن آن لائن آپ نے چوبیس چولئے سے آپ آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں ڈیٹ آن لائن ریسٹیشن ہو رہی ہے ٹھیک ہے اس کی لاسٹ ڈیٹ کون سی ہے بیس اگاست تک آپ اپلائی کر سکتے ہیں بیس ایڈمیشن جس بھی دپارٹمنٹ میں ایڈمیشن لینا ہے جو مینشن ہے تو آپ ایڈمیشن لے سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹیسٹ انٹرویو کب ہوگا 29 اگاست سے 3 سپٹمبر تک لے سکتے ہیں ٹھیک ہے فاسٹ میرے لیسٹ 5 سپٹمبر کو ایشو ہوگی ٹھیک ہے ڈیپوزٹ آن ایڈمیشن ڈیوز 6 سپٹمبر تو 10 تک آپ نے کرانے ہیں ڈسپلی آف سیکنڈ میرے لیسٹ کب ہوگی 12 سپٹمبر اس کے بعد 12 سپٹمبر کی جو سیکنڈ میرے لیسٹ ہے اس کے ایڈمیشن ڈیوز کب جمع کرانے 13 سے 14 تک اس کے بعد کلاسز کب شروع ہوں گی 12 سپٹمبر سے ٹھیک ہے نا تو آپ یہ انہوں نے دیکھ لی ہے کیا باگ آپ نے اپنی جو سلپ جمع کرانی ہے نا اس کی چلان کی وغیرہ کی ٹھیک ہے نا وہ اپنے ریلیٹیو ڈپارٹمنٹ میں جمع کرانی ہے آپ کی لاسٹ ایٹ ادھر بیس منشن ہے تو بیس سے پہلے پہلے اپلائی کر لیں آپ نے کیسے اپلائی کرنا ہے میں آپ کو وہ بھی بتا دیتا ہوں آپ نے ادھر آکے یہ جو ایڈمیشن ڈیویسٹ یا بروچستان لکھ ہوئے نا ادھر آکے آپ نے ادھر کلک کر دینا ہے اور ادھر بھی آپ نے اپلائی کرنا ہے آپ ادھر آکے اس پہ کلک کریں گے تو وہ آگے جو آپ کے پاس ان کی ویب سائٹ کا ایڈمیشن لنک کھولے گا ٹھیک ہے ایڈمیشن کا پیج اوپن ہو جائے گا تو وہاں پہ آپ آکے بیس کے سامنے جو آپ کو نظر آ رہا ہوگا نا آپ کو نظر آ رہا ہے یہ آپ نے ہاو ٹو پلائی آن لائن ادھر آکے آپ نے چیک کر لینا ہے کہ کس طرح اپلائی کرنا ہے ٹھیک ہے نا یہ یوٹیوب پہ آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح اپنے اپلائی کرنا ہے اس کے بعد یوٹیوب کے ویڈیو بھی ان کا اپنے پورٹل پہ بنی ہوئی ہے آپ نے اپلائی آن نو پہ کرنا ہے کلک کر کے ٹھیک ہے نا ان کا آن لائن اپلائی کرنا ہے جو بھی ٹپارٹمن ہے لیکن اس سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ دیکھنا بینک چلانا آپ نے یہاں سے بینک چلانا ڈانلوڈ کر لینا ہے سب سے پہلے اب یہاں سے بینک چلانا ڈانلوڈ کر لیں ادھر اپنا پروگرام لکھیں گے وہ ٹھیک ہے پروگرام سلیکٹ کریں سب کو اجیدت سلیکٹ کر کے آپ زمان کرا سکتے ہیں فیسٹریک ہے یہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی تو اس لیے میں نیکسٹ ویڈیو بناوں گا وہ اس کے آن لائن اپلائی پہ ہے تو آپ میری ویڈیو کو فورا دیکھئے اور میرے چینل کو ضرور سبکرائب کیجئے تاکہ آپ کو نیکسٹ ویڈیو کا لیے انشاءاللہ میں ویڈیو اپلائیو کر دوں گا آپ میرے ساتھ چڑے رہیے ڈانکشو